مونسون کا طاقتور شپل لاہور سے میت پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش نشہبی علاقے زیر آب سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں کئے کے فیٹ پانی جمع شہریوں کو عام دورفت میں مشکلات کا سامنا بارش سے لیسکو کے متعدد فیڈر سٹریپ کئی علاقے بجلی سے محروم شہریوں کو مشکلات کا سامنا لاہور میں سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 180 میلی میٹر ریکارڈ لکشمی چوک میں 178 فروخ آباد میں 135 میلی میٹر بارش ہوئی نگران وزیراعلا پنجاب کی نکاسی آپ کو جلد از جلد یقینی بنانے کی حدار متعلقہ افسران فیلڈ میں نکلے اور نکاسی آپ کے کام کی خود نگرانی کریں نشہبی علاقوں اور شہرہوں سے ترجیحی بنیادوں پر پانی نکالا جائے محسن نکفی سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ سپریم کورٹ نے پہلی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے کے ساتھ جسٹس سردار تارک مسعود کا نوٹ بھی جاری بینچ میں شمولیت سے پہلے مشاہورت نہیں کی گئے جسٹس فائز عیسیٰ کے موقع سے اتفاق کرتا ہوں درخواست گزار اور ان کے وکیل نے چیف جسٹس سے چیمبر میں ملاقات کی اگلے روز درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا اس طریقہ ایک کار کی اجازت دی جائے تو کیا کئی سال سے زیرے التوا مقدمات میں درخواست گزاروں کو چیف جسٹس سے ملنے کی اجازت ہوگی جسٹس سردار تارک مسعود کا نوٹ سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب وزیراعظم کی زیرے صدارت اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر پھر شرکت کریں گے چاروں وزراء آلہ اور وفاقی وزراء اجلاس میں شرک ہوں گے سرمایہ کاری کے لیے آنے والے وفاق سے متعلق لاحے عمل کی منظوری دی جائے گی حکومت کا ساتھ جنائے کو یوم تقدس قرآن بنانے کا فیصلہ ملک کی رتجاج کیا جائے گا شہباز شریف کے تمام جماعتوں اور پوری قوم سے شریک ہونے کی اپیل مقدس ہستیوں عقائد اور نظریات کو نشانہ بنانے والے متشدد ذہن دنیا کی عمد کے لیے خطرہ ہیں گمراہ ذہن اسلام و فوبیہ کے منفر اجھان کو پھیلا کر مضموم ایجنڈے پر عمل پھیلا ہیں دنیا بھر کی عام پسند قیادت اسلام و فوبیہ کے شکار قومتوں کا راستہ روکے وزیراعظم کا اجلاس خطاب جمعیرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بنانے کا بھی فیصلہ سویڈین باقی پر قوم الہ عمل بنایا جائے گا گلگت بلدستان میں بدلتی سیاسی صورتحال وفا کی حکومت متحرک ہو گئی وزیراعظم نے نا اہلی کے فیصلے کو میرے پر قرار دے دیا احسن اقبال کمر زمان کائرہ اور حافظ حفیظ الرحمان پر مشتمل تین رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی وزیراعظم کی نا اہلی کے بعد کی صورتحال پر سفالشات مرتب کرے گی نیب ترمیمی آنڈیننس کی مزید تفسیرات سامنے آ گئیں کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا جرم قرار مقدمے سے کسی شخص کو وعدہ ماف گواہ بنانے کا اختیار شہبن نیب کو مل گیا وعدہ ماف گواہ اپنی گواہی مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کرائے گا کسی بھی مقدمے کا بدنیتی کے ساتھ اندراج ثابت ہونے پر مقدمہ بنانے والے کو ہی تین سال تک قید کی سزا ہو سکے گی نیب ملزم کو چودہ کے بجائے تیس دن تک حراست میں رکھ سکے گا آڈیننس کی شخص ہے پی ٹی آئی تورہ حکومت پہ 29 افراد کو فوجی عدالتوں سے سنائی گئی سزا سپریم کورٹ میں چیلنز وفاق پاکستان پی ٹی آئی چیئرمن اور سابق آرمی ٹیپ جنرل ریٹائر کمر جاوید باجفہ فریق چاروں صبح کی ہائی کورس کرزسٹرار بھی فریق ہوں گے درخواست گزار کرنل ریٹائر انام الرحیم کی جگ بران سے ریکارڈ طلب کرنے کے استعداد برطانیہ سے وطن واپسی کے بعد جہانگیت ترین پھر سرگرم استحقام پاکستان پارٹی کے پیٹرونین چیپ سے پارٹی سیکیٹری چانرل آمی کیانی اور آن چودری کی ملاقات آئندہ کی حکمت عملے پر مشاورت تامیری سیاست کرنے میدان میں آئے ہیں اپنے منصور میں ملک کو درپیش مسائل کا حل تجویز کریں گے جہانگیت ترین پیڑن واقعے پر دنیا بھر کے دو عرب مسلمان رنجیدہ ہے عالمی سطح پر ایسا قانون بننا چاہیے جس سے توہین کی مرتقب افراد تو قرار باقی سزا ملے ایسے واقعات نہ روکے گئے تو عالمی سطح پر تصادم ہو سکتا ہے مقدس کتابوں کی توہین کی آزادی اظہار نہیں کہا جا سکتا قرآن پاک اور ناموں سے رسالت کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کوئی توہین برداشت نہیں کریں گے چیئرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی مذہبی رہنماؤں کے ہمرا نیوز کانفرنس